اسلام علیکم دوستو خلیل جبران کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا خلیل جبران لبنانی نزاد امریکی فنکار شائر اور مصنف تھے جدید لبنان کے شہر بشاری میں پیدا ہوئے جو ان کے زمانے میں سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا وہ نوجوانی میں اپنے خاندان کی ہمراہ امریکہ حجرت کر گئے اور وہاں فنون لطیفہ کی تعلیم کے بعد اپنا عدمی سفر شروع کیا خلیل جبران اپنی کتاب دا پروفٹ کی وجہ سے عالمی طور پر مشہور ہوئے میرے شہباروں کی کھائیں گے قسم اہلِ ادب میں نے سیارے تراشے ہیں چراغ شام سے میرے بھائی یاد رکھیں کہ جو کچھ آپ سائل کے ہاتھ میں دیتے ہیں وہی چیز آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے قریب لاتی ہے محبت موت سے مضبوط تر ہے اور موت زندگی سے طاقتور ہے یہ عمر افسوسناک ہے کہ انسان آپس میں بٹے ہوئے ہیں خوشنمائی و سچائی زندگی کے دو عطی ہیں پہلے کو میں نے محبت سے معمور دل میں پایا دوسرے کو دست محنت کشمیں میرے تفکر و تخیل نے قطرہ شابنم میں سمندر کی اسرار کو دریافت کیا ہے کتنی سخت زندگی ہے اس شخص کی جو محبت مانگتا ہے اور اسے فقط جذبے کا اظہار ملتا ہے خدا سے قربت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کے قریب ہو جاؤ بناو سنگھار کرنے والا اپنی بدنمائی بدصورتی کی تائید کرتا ہے ہمیں یہ نہ بھولنا چاہیے کہ غاروں میں رہنے والے ابھی تک موجود ہیں جبکہ غار ہمارے دل ہیں ہم چاہے موسموں کے ساتھ بدلتے رہیں لیکن موسم ہمیں نہیں بدل سکتے کچھ لوگ اپنے کانوں سے سنتے ہیں کچھ اپنے پیٹوں سے کچھ اپنی جیبوں سے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سنتے ہی نہیں کچھ لوگ عذیت میں مسررت محسوس کرتے ہیں اور کچھ لوگ کچھرے میں لچڑے بغیر اپنی صفائی نہیں کر پاتے دانہ اور بے وکوف کے درمیان بٹوارہ مکڑ کے جالے سے زیادہ باریک اور نازک ہے خواہش بھی ایک طرح کا مشغلہ ہے بدنیت اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا زندگی اس کے لیے دوبر ہے جب موت کا مطمئنی ہے لیکن اپنے عزیزوں کے لیے جیے جا رہا ہے شائری روح کا ایک راز ہے اسے الفاظ میں کیوں تولا جائے محبت ایک رلکھڑاتی ہوئی خوشی ہے بے ترتبی یا تو دیوانگی سے آتی ہے یا ہنرمندی سے یاداشت امید کے راستے میں ایک دھرکتا ہوا پتھر ہے ہم میں سے بیشتر مشکوک طور پر خاموش بغاوت اور باتونی عطاعت کے مابین لٹک رہے ہیں عورت جب آپ کو دیکھے تو توجہ دیں لیکن جب باتیں کرے تو اس کی طرف بلکل توجہ نہ دیں چنگھارتے طفان میں ہم میں سے وہ کون ہے جو ندی کے گیت کو سنتا ہو جس طرح روح اور جسم میں ایک رابطہ ہے اسی طرح ماحول اور جسم بھی آپس میں مصلک ہیں شائر تو وہ ہے جس کی غزل پڑھنے کے بعد آپ یہ محسوس کریں کہ اس کی بہتیر اشار تو ابھی کہے نہیں کہے ظالم کا ظلم تو ایسا ہے جیسے وہ کھٹے انگوروں سے شیری شراب کا مطالبہ کرتا ہے